بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی ایک عدر یہ بڑا مشہور کانے ہیں تو ان کو سروٹ وغیرہ بھی کہتے تھے مشہور یہ کانے وغیرہ مشہور ہوتے ہیں اکثر لوگ مطلب جن کی کڑیاں وغیرہ بنتی ہیں تو پرانے زمانوں کے اندر چھتوں کے پر ان کانوں کی جو کڑیاں وغیرہ جی جو تھی وہ ڈالی جاتی تھی اور چھت وغیرہ ہمارے جو وہ بڑے تھنڈے ہوتے تھے ماشاءاللہ گرمی کا ساتھ جو تھا وہ نہیں ہوتا تھا آج تو پھر مارڈرن جو دور آگیا تو لنٹر ڈالے جاتے ہیں چھت گرم ہوتے ہیں پھر ایسی لگانے پڑتے ہیں خرچے کے اوپر خرچے کرنے پڑتے ہیں لیکن یہ ماشاءاللہ دیسی مہول تھا ہمارے بدرگ ہمارے باو ایداد دادا پڑ دادا جو تھے وہ کانے استعمال کرتے تھے تو کچھ مکان بنتے تھے یہ وہ والے کانے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ چھاں مطلب ہیں چھاؤں جو اہم اٹھنڈی عطا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ان کانوں کے بے شمار فوائد ہیں جتنی قرآن پاک کی تفاصیر لکھی گئی ہیں اور جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ہمارے سکولوں میں ہم نے خود ان کی کلمیں بنا کر تعلیم جو ہے وہ واصل کی ہے یہ وہ کانے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان دی ہے کہ ان کا مطلب ہے جو ذکر ہے الحمدللہ وہ مسجدوں میں بھی ہوتا ہے مدرسوں میں بھی ہوتا ہے اور سکولوں میں بھی ہوتا ہے اور آرگار میں یہ ہمارے بستے کی ذہنیں توا کرتی تھی تو اس کو سروٹ وغیرہ بھی کہہ دیتی ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سروٹ ہے نا ان کے نیچے جو ان کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ بڑی کارامل چیز ہے اگر کسی صاحب کو پتے کے اندر پتھری ہے اور ابھی وہ ابتدائی آلت کے اندر ہے تو الحمدللہ سروٹ کی جو جڑے ہیں وہ آپ نے اصل کار لینی ہے اور نمبر دو پتھر چاٹ جو بوٹی ہوتی ہے وہ آپ نے کسی بھی نرسری سے آپ لے سکتے ہیں پتھر چاٹ بوٹی تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کا آپ نے کواب بنا لینے اور اس کے ساتھ آپ نے ایسے کرنے یہ جو چلی بغیرہ ہوتی ہے مکہی جس کو آپ بولتے ہیں تو چلی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے لے کر تو وہ پانی کے اندر ڈال کر اور سروٹ کی جڑے اور پتھر چاٹ بوٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈال کر تو وہ آپ نے اس کا کواب تیار کرنا ہے دو کب پانی لے لینے تو لینے کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب وہ ایک کپ رہ جائے تو نیچے اتار لیں اب جیسے ہی وہ نیچے آپ اتاریں گے تو اس کے بعد آپ نے تقریباً ایک گرام یا آدھی ٹی سپون سے بھی تھوڑی سی کم جو روگنے زیتون ہے وہ آپ اس کاوے کے اندر ڈال لیں اور ڈالنے کے بعد نیم گرم کوسا کوسا وہ مریض جس کے پتے کے اندر پتھری ہے اور وہ کسی چیز سے خارج نہیں ہو رہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے استعمال کرنے سے یہ سروٹ کی جڑیں جو ہے تو وہ پتھری جو ہے الحمدللہ پتے سے وہ خارج ہو جائے گی تحلیل ہو جائے گی یہ ہوتا کیا ہے یہ ہمارے جسم انسانی جسم کے اندر سفراج جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے تو سٹور ہو جانے کی وجہ سے پتے کے اندر جو پتھری بان جاتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بندے کے اندر وہ سفراج جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پگلائے جاتا ہے تو وہ جب پانی بان جاتا ہے پتے کے اندر پتھری داخل ہونے کے لئے تو کوئی جگہ ہی نہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ تو ایک مطلب پانی ہوتا ہے جیسے آپ پانی وغیرہ جو فریج کے اندر رکھتے ہیں فریجر کے اندر تو اس کو آپ جب تھندک بچاتے ہیں تو وہ پانی برف بان جاتا ہے جب بھیلی چلی جاتی ہے تو پھر مطلب وہ برف جو ہے وہ پانی بان جاتی ہے اسی طرح جب آپ اس طرح کے کوئی چیز استعمال کرویں گے تو آپ کے پتے کے اندر جو پانی جو تھا وہ پتھری بان چکا تھا جیسے ہی آپ جب اس کو دوبارہ تھوڑی سی گرمی بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ برف جو ہے وہ پتھری جو ہے وہ پیگل کار دوبارہ اپنی پتھری کی شکل جو ہے وہ پانی کی شکل میں آ جائے گی تو یہ پتھے کی پتھری کے لیے اس روٹ کی جڑے جو ہیں وہ بڑی کارامد ہیں ماشاءاللہ اس کی آپ مطلب زیارت کر سکتی ہیں دیکھ سکتی ہیں یہ اس روٹ ہے بہت بڑا یہ تو یہ کم از کم یہ پچیس سے تیس فٹ تک جو ہے نا یہ بلاند ہو سکتا ہے زمین سے اور یہ بڑی کارامد چیز ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحتِ عاجلہ و کاملہ تعاف فرمائے اور میں نہیت ہی شکر گذار ہوں پیر سید محتضا شاہ صاحب کا کہ ماشاءاللہ آج کے میرے عام سفر ہیں تو ساری تکلیفوں کے اندر یہ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر تعاف فرمائے اور یہ بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کو کامیاب کرے ہمارے اس افضلیہ طبی جو چینل ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی را چگنی ترقی تعاف فرمائے اور تمام دوست احباب جو ہیں وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ لیے کے اندر شرفِ قبولیت تعاف فرمائے کیونکہ خیر الناسہ میں ینفہ الناس یہ جو انسانیت کی خدمت ہے یہ بہت بڑی میراج ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے فی امان اللہ و رسولہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ